السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة گرہن کے نماز کس طرح ادا کریں دو رکعت ادا کی جائے گی چار رکو چھار سزدے کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر تکبیر باندھ لیں دعائیں استفتہ پڑھیں اللہم باعد بینی و بین خطایایا یا نہیں تو سبحانک اللہم اس طرح کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں پھر اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں سورہ فاتحہ کی بعد طویل قرات ہو لمبی قرات ہو اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر جائیں گے رکو میں رکو بھی طویل ہو طویل رکو کے بعد سمی اللہ لنحمدہ کہہ کر رکو سے اٹھیں گے پھر دوبارہ ہاتھ باندھ لیں گے سورہ فاتحہ پھر دوبارہ پڑھیں گے اس کے بعد قرات بھی ہوگی اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکو میں جائیں گے دوبارہ رکو کرنے کے بعد سمی اللہ المحمدہ کے رکو سے اٹھیں گے اتمنان سے کھڑے ہو جائیں پھر اللہ اکبر کہہ کر سزدہ کو جائیں گے دو سزدہ کریں گے دو سزدہ مکمل ہونے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر آپ دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہو جائیں گے جیسے آپ پھر رکعت میں کھے دوبارہ بھی ویسے ہی کرنے دوسری رکعت میں یعنی سور فاتحہ پڑھیں گے قیرات کریں گے پھر اللہ اکبر کے رکو میں جائیں گے اور رکو سے دوبارہ اٹھیں گے سمی اللہ المحمدہ کہتے ہوئے پھر ہاتھ بان لیں گے پھر سور فاتحہ پڑھیں گے پھر خیرات کریں گے پھر رکو کو جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو مکمل ہونے کے بعد سمی اللہ المحمدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دو سزدہ کریں پھر اتحیات میں بیٹھیں تشہود میں بیٹھیں درود پڑھیں اور اتحیات کے بعد کی جدی کر دعائیں وہ پڑھ لیں انشاءاللہ سلام پھر لیں یہ دو رکعت ہے مختصر طریقہ میں آپ کے ساتھ ادایا اللہ ہم سب کو اس سنت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین